اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دی گئی پھر اس کے بعد گندہ پر میں بھی ہوا بھدراتیو میں بھی ہوا لیکن یہ بات بڑھ کیوں رہی ہے کیا ہجاب کو روکنے کے لیے کچھ لوگ بھگوہ گمچہ پہن کر کالیجز میں آنا شروع کیا ہے اگر وہ کالیجز میں آ بھی رہے ہیں تو کیا ڈاکٹر بابا صاحب مرکر نے جو ہمیں سویدان کے ذریعے ہمیں جو حق دیا ہے وہ اس حق کے کہیں تو پامالی ہو رہی ہے کیا یہ تمام سوالات ہیں لہٰذا آج پورے بیلگام میں ہم گھوم بھیر کر عوام کی رائے کیا ہے عو بارے میں ہم کوشش کریں گے آج ہمارے پہل ساتھ یہاں امیڑکر گارڈن میں خاص مہمان جناب راشے کا تلوار موجود ہیں والمی کی سماج کے وہ صدر ہیں تو ہم سب سے پہلے سر جس طرح سے ایک سماج کو نشانہ بنانے کوشش کی جاری ہے ظاہر ہے اس میں دلید بھی سماج کو نشانہ بنانے جا رہا ہے لیکن سرے فیرست اگر کوئی ہے معاشرہ تو مسلم سماج ہے جسے لے کر کچھ نہ کچھ باردہ تے کچھ نہ کچھ ایشیوز اٹھائے جاتے ہیں جس سے ایک مذہبی تشدد کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہجاب کا معاملہ بھی اسی پس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کیا سویدان نے جب پڑھنے کا حکم دیا ہے لڑکیوں کو خاص کر اپنے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم سماج کے لڑکیاں لڑکے تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کا بارہا دعویٰ کیا جاتا ہے بارہا الزام بھی لگائے لیکن جب بچیاں پڑھ رہی ہیں تو وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کی جاری ہے اگر سویدان کے ذریعے سبھی تمام مذہب کے لوگوں کو دھرم بھاشا مذہب کے طریقے سے جینے رہنے کا حدکار ہے کھانے پینے کا حق بھی ہمیں سویدان نے دیا ہے تو یہ جو رکاوٹیں پیدا کی جاری ہے یہ آخر کیا چھاتے ہیں آپ والمی کی سماج کے صدر ہیں تو آپ بتائیے کہ اس پر آپ کی رائے کیا ہے بھارت میں یا پردیشوں میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار کی لکشنیں دکھنی لگتی ہیں تب سنگ پریوار کا ایک hidden agenda ہوتا ہے کہ اپنا جو چھپا ہوا جو کاری سوچی وہ آگے بڑھاتے ہیں ہجاب پہن کر جو لڑکیاں سکول میں اپنے شکشہ پانے کے لیے آتی ہیں وہ کیا بھی نہیں ہجاب پہن کر وہ سکول کالج میں نہیں جا رہی ہیں برسوں سے وہ اپنا ڈریس پہن کر سکول کالج میں جاتی ہے جو بابا صاحب امبر کر ہمارے ساویدھان میں ان کا rights ہے ہر ایک دھرم جاتی مجھب سے جڑا ہوا ہر ایک انسان کا بچیوں کا ایک moral ان کا حق ہے ساویدھان ایک حق ہے کہ وہ شکشہ پائے ان کو ہجاب پہن کر نہیں آنا ڈریس کوڈ سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ابھی وہ ڈکلیر کیا ہے جو بھید بھاو کر کے دیش کے ماحول پردیش کا ماحول بگاڑنے میں بہجارب بگاڑنے میں یہ سنگ پریوار کے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں یہ ہمیں سب لوگوں کو جاگرت ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے بابا صاحب امبیڑ کرجی کے سویدھان کے تحت اس دیش میں کانون چلنا چاہیے وہ سویدھان کو ختم کرنے میں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ان کے حساب سے دیش میں آج کانون لاغو ہے ہر ایک ویدھایک ہر ایک منتری جو چاہے وہ باتیں کرتے رہتا ہے اور کرناٹک میں آج کل اور دکشن کنڑا اور پورے راج میں اس بھائچاری کا ماہول بگاڑنے میں سرکار کی بھی بڑی بھومی کا ہے اور میں سرکار اور مکہ منتری بھومائی جو انہوں نے اپنے لوگوں کو سویدھان کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے ان کو بولنا چاہیے تھا وہ اپنا کرتبیں کو بھول کر منمانی کرنے میں سہیوک دے رہے ہیں میں مکہ منتری ان کا میں کھنڈن کرتا ہوں اور دیش میں یا پردیش میں بیلگا میں کرناٹک کے اور کشی علاقوں میں ہجاب پینے میں آج تک کوئی کشی کو دکت نہیں تھی کوئی سمجھا نہیں تھی اور ابھی ابھی ایسے ایک محول کھڑھا کر دیا ہے اور بچوں کو میں پورے کرناٹک کے دلیت میرے بندھوں کو میرے پچھلے ورگوں کو میں بنتی کرنا چاہتا ہوں جو آج کیسری مالا ڈال کر جو راستے پر بچے اتر آئے ہیں جو پچھڑے سماج کے ہیں دلیت سماج کے ہیں اگر بابا صاحب امبیڑکر جی کے سویدھان کے جو پرابدھان ہے بابا صاحب کا جو دین ہے ہم کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم پچھڑوں پر اور شدروں پر لگاتار اس دیش میں منوادیوں نے اتیاجار کی ہے یہ سمجھ گئیں گے یہ سمجھ ان کو آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی وقت راستے پر ایک لڑکہ بھی آپ کو نہیں دیکھے گا یہ گلت فہمی ہے ایک دھرم ایک وشوش دھرم سے ان کے خلاف لڑنے کو ایک منسیٹ کر کے وہ بچوں کو ان کی شکشہ کو برباد کر کے ان کی فیچر کو برباد کرنے میں یہ سنگ والے کام کر رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں شدر سما جاگو اور اپنے آواز اپنے جو حقوں کو اپنا جو دیش میں بابا صاحب امڈکر جی کا ایک سویدھان ہے ہمارا حق کیا ہے ہم کئیسے رہنا چاہیے اس دیش ہمارا ہے اور ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے ہمارے ادھیکاروں کو پہنچان کر سبھی کو ہم آپس میں وہ ہجاب پہن کر آئے ہاتھ تک آتے تھے ان کے ساتھ ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے ہم شکشہ حاصل کرنا چاہیے quality education حاصل کر کے اس بھارت کا ایک اچھا ناغرک بن کے اس کرناٹا کا ایک اچھا ناغرک بن کے آپ دیکھانا چاہیے اس لئے میں سبھی شدر سماج سے پچڑوں سے دلیتوں سے میں بنتی کرتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو ان کے پریوار کے پالک سماج پالک لوگوں کو ان کے پریوار کے ماں باپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی ایک کنوینس کرو کہ ہم شکشہ پانے کے لئے college school جائیں اور کسی دھرم یا وشید دھرم کے خیلاف ہم راستے پر نہ اتریں ایسا ہمارے پالک اور جو ماں باپ ہمارے بچوں کو سیکھ دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کا نارا لگاتے ہیں لیکن جب مسلم بچیاں school میں colleges میں جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ تو آپ نے جیسے کہا کہ hidden agenda ہے جس کو آگے کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو کیا یہ مسلم سماج کو اور پیچھڑا برانے کی ساجش ہے اسے آیسا لگتا ہے دیکھئے سنگ کا جو hidden agenda جو ہے وہ ایک اور آپ سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں صرف مسلمان نہیں ہمارے ہمارے بالمی کی سماج کے لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حتی اچار کیا منیشہ والمی کی آپ تو دلگا میں بڑی دھرکے سے پروٹیسٹ کیا ترالی کیا تھا اس کے خلاف تو سنگ والے ہمیشہ دلیت اور مسلمانوں پر جلو مڈھانا وہ اپنا آجنم حق سمجھتے ہیں اور لگاتار جب سے 2014 سے اس دیش میں بی جی پی کا سرکار آیا ہے وہ لگاتار عدلیتوں پر پچھڑوں پر اور حلپسنکھین کو پر لگاتار حملے بڑھ چکے ہیں اور سمجھدھان ہمارا دیش کا سمجھدھان دیکھیں سمجھدھان اس بھارت کا آتما ہے اور سمجھدھان کے پرتیوں کو جلانے کا اسے کچھل کر وہ منوس مرطی کا قائدہ لاغو کرنا چاہتے ہیں یہی ہڈن اجندہ بھگوہ گمچہ پہن کر کالیجیس میں آنا بچوں نے تو پھر کیا کرنا بھگوہ گمچہ بھی نہیں اور ہجاب بھی نہیں مطلب کل ملا کر ہجاب کو روکنے کی کوشش ہے اور ہجاب جو ہے سمجھدھان کے ذریعے سے دیا گیا ایک ہمیں حق ہے اور اس حق کو کچھلنے کی کوشش کی جاری ہے تو جیسے آپ نے کہا کچھ دلیت یا پچھڑے تبکی کے لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے ایسے معاملوں میں کہ آپ بھگوہ گمچہ پہن کر آگے رہو اجندہ تو انہی کا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا تو اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ آج بھی یہ منو آدھی جو سوچ و فکر ہے سوچ وچار دھارہ ہے اس کے آدھی ہوتے جا رہے اس طرف جا رہے کئیسے روکا جا دیکھیں جب بھی بھاجپا سرکار دو ہزار چودہ سے ستہ میں آ چکی ہے وہ اگریسیو ہے پچھلے بار جو دلیتوں کا کھان پان پر روک لگانے کی کوشش کریں یہ کھانا یہ نہیں کھانا یہ پہننا یہ نہیں پہننا پہنوے پر روک لگانے کی کوشش کریں سمسکرطی سبیتہ شکھانے کی کام کریں سبیتہ سمسکرطی ہم شکھانا چاہیے ان لوگوں کو جو مون لیماشے ہم سے سیکھ لینا چاہیے وہ لیکن جو وہ لوگ جو ہیں نبی پرتیشت ہم لوگ اور دو یا تین پرتیشت کے لوگ وہ ہم پر جلم ڈھانے کی پریاس کر رہے ہیں ہماکت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ستہ آج کےندر میں جب سے کےندر میں بی جے پی کی سرکار آ چکی ہے ہجاب یا اور کسی پہنوے کو لے کر اور کسی معاملوں کو لے کر ان لوگوں نے بہت سارے جلم ڈھائیں بھارت کا سمیدان یہ کلیر لی بتاتا ہے جو جیسے چاہے وہ پہنتا کپڑے پہنے جو چاہے وہ کھانا کھائے جیسے آچار ویچار ہجاروں سالوں سے اس دیش میں ہے الگ الگ سمسکرتی الگ مجھے بھار الگ کھانپان کے لوگ ہیں ہم بھارتی بھارتی جو سمیدان کے دائرے میں جو ہمیں سمیدان میں بتایا گا ہے اس شست کو اس ڈسپلین کو تحت ہم اپنا دنچاریا کرنا چاہیے اور بھابا صاحب امید کر کے سمیدان کے تحت ہمیں جو کانون ہے اس کے انروب ہم چلنا چاہیے دوسروں کے جو کانون نیم آج جو بیٹ کر کر رہے ہیں ابھی کل منگل کے دن منگل کوٹ میں اس کا فیصلہ آنے والا ہے تب تک انتظار کریں گے کوٹ ہو کوئی بھی ہو ویوستہ جو ہے دیش کا سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ بھی بھارتی یا سمیدان کے انروب ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ بھارت کا بیس بھارت کا کانون بھارت کا سمیدان ہے سر اشوک کمار پانڈے ایک لیکچرر ہے اور تاریخ دان ہیسٹورین ہے انہوں نے کل کیا پہنے ہجاب نہ پہنے تو سنسد میں یوگی آدیتینات ہو پھر دوسرے بھی جو بھگوہ پہن کر جاتے اس پر بھی روک لگا دینی چاہیے ایسا انہوں نے کہا ہے اس پر آپ کیا کہیں جب لوگ سبھا میں اپنے طریقے سے لوگ یوگی آدیتینات بھگوہ پہن کر جاتا ہے اور کسی لوگ اپنے ریتی ریواز کے تحت پہن کر جاتے ہیں جب بھارت کے پردھان منتری مینی پور پورو اتر پردیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو وہاں کا کلچر اپنے سر پر جو ان کے پہناؤے پہنتے ہیں تو وہی دیکھاتے ہیں کہ بھارت میں ایسے الگ الگ طریقے کے پہناؤے ہیں جب پردھان منتری دنیا کو دیکھاتے ہیں کہ ہمارے دیش میں الگ الگ پہناؤے دیکھیں اثر پر ہم ڈال لیا ہے دو دنیا کو دکھانے والے اور ہجاب پر بندی کیوں بندی شکریہ اگر ہجاب آج سے اکل سے شروع ہوا ہے نیا کوئی اس کو پہن کر جاؤ ایسا کوئی فرمان کیا ہے تو اس کو بند کرو ہجاب آج تک کوئی پہنتے ہوئے پہنے پچھلے 20-30 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی جب ہم بچپن میں کالیج کرتے تھے تب ہجاب تھا پہن کر آئے تھے تو ہم کو تو یہ مانمانی ہے اور جب بھی اس دیش میں کون کیا پہن کیا کھائے اس پر یہ باتیں کرنا دباؤ ڈالنا یہ بلکل یہی سمیدھان کے ورد ہے سمیدھان کے خلاف بہت بہت شکریہ یہ تھے راشکر تلوار صاحب جو والمی کی سماج کے صدر ہیں انہوں نے بڑے ساف انداز میں کہا کہ جب پردھان منتری خود الگ الگ پہراؤ پہن کر الگ الگ طریقے سے جب ایک بہو روپیے کی طرح سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوش کرتے دوسری طرح اشو کمار پانڈے جو کہا ہے وہ ہجاب پہن سکتے ہیں تو بچیا ہجاب پہن کر کیوں نہیں سکتی کیونکہ یہ سمیدانک حق ہے اور سب کو دیا گیا ہجاب کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے کمپل سلی مسلمان کے واسطر ہجاب ضروری ہے اور ہجاب کے وغیر جو ہے کنسی چیز نہیں ہے بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ کا معاملہ جائے اور اس کے اندر ہجاب کو لے کر جو مسئلہ چڑ رہا وہ صحیح نہیں ہے جو بھگوہ وغیرہ جو ڈال کو انہوں یہ کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور ہجاب کے اوپر بیٹی بچاؤ یہ جھوٹا نارا مت لگا اگر 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 اگر